سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر خزل کرم کے ساتھ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کی سمپل ریسٹوی جو جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتی ہے ہم لائے ہیں پالک اور آلو کے پکوڑے سردیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں یہ پکوڑے نہ کھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارا چینل کر دو سبسکرائب ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیے کس طرح بنائے جاتے ہیں اور اس میں کس چیزوں کی زورت ہوتی ہے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف رحمان رحم یہ دیکھیں میں نے ایک کٹوری بیسن لیا ہے ایک کٹوری سے تھوڑا سا کم ہے اگر کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک ادد میں نے پیاز لیا ہے جسے باری کٹنگ کر لیا ہے بڑی سائز کی پیاز تھی ہے آدھا کلو میں نے آلو لیا ہے انہیں بھی باری کٹنگ کر لیا ہے اور ایک کٹوری بھر کر میں نے پالک لیا ہے اسے بھی واش کر کر باری کٹنگ کر لیا ہے پانچ ادد میں نے سبز میچ لیا ہے انہیں بھی باری کٹنگ کر لیا ہے دھنیا اور زیرہ لیا ہے میں نے آدھی آدھی چمچ آدھی چمچ میں نے حلدی لی ہے ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے آدھی چمچ میں نے گرم مسالہ ہے آدھی چمچ کالی مرش کا پورڈر ہے اور ایک چمچ کٹی ہوئی لال میچ لی ہے اور پانی لوں گی میں حسب زورت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک میں نے برطن لیا ہے اس کے اندر ایڈ کروں گی میں آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آلو ایڈ کیا ہے اور میں پیاز ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹی ہوئی سبز میرچیں اور بالک بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشک مسالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیسن میں اسے اچھی طرح مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر دی ہیں اور یہ ایک چٹکی میں ڈالوں گی بیکنگ پورڈر یعنی میٹھا سوڑڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے یہ بہت ہی کرنچی بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر زورت میں پانی ڈالوں گی اچھی طرح مکس کر کے اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور اسے میں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب میں اسے پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی دیکھیں الحمدللہ ماشی اللہ کتنا ہمارا اچھا پیسٹ تیار ہوا ہے آپ لوگوں نے اسی طرح بنانا ہے نمک اور مرچ لیتے میں نے حسب زورت آپ کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہوں میں نے اس چمچ کی مدد سے اسے مکس کیا تھا اور اب میں اسے باہر نکار لوں گی اور اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ چھوٹا والا چمچ اس کی مدد سے میں چھوٹے چھوٹے سے یہ پکوڑے بناوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک برطن دیا ہے اس میں میں نے حسب زورت اویل ڈالا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ پکوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے اگر بڑے کرنا چاہیں تو آپ بڑے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے مائنٹ کی بات ہے ہمیں اس طرح ہی پسند ہے میڈیوم سائز ہے یہ نہ زیادہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے چمچ کی مدد سے میں ڈار رہی ہوں اگر آپ ہاتھ سے ڈالنا چاہیں تو آپ ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے اس طرح زیادہ پسند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح میں سارے ڈال لوں گی اور پھر میں انہیں اچھے سے لائٹ گولڈن ڈراؤن کر لوں گی یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے طریقے سے ٹرائے کریں گے آلو اور پالک کے پکوڑے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند رائیں گے اتنے ہی ڈال لیں جتنے اس میں پورے آسکے زیادہ نہیں ڈال لیں رحمہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارے پکوڑے پھرائی ہو رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی کوبسورت کلر آیا ہے میں نے چولہ سلو رکھا ہے یعنی میڈیوم ہے نہ زیادہ تیز ہیٹ ہے نہ زیادہ کم ہے زیادہ تیز ہیٹ پر اس نے نہیں بھی فرائی کرنا کم ہیٹ پر ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے لائٹ گولڈن گراؤن ہو جائے اندر سے جوتی اور باہر سے کرنچی احمدللہ ماشاءاللہ ان کا ذائقہ فلیور بہت اچھا ہوتا سردیوں کا موسم ہے اور اس طرح کے پالک کے پکوڑے نہ کھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے رحمان رحم دیکھیں ایک سائیڈ ہماری پک چکی ہے اب ہم اسے تن کریں گے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے اسے ڈالنے کے پوراں بعد آپ نے چمچ نہیں لگانا اس میں جب ہی ایک سائیڈ پک جائے گی پھر چمچ لگانا ہے میں چمٹے کی مدد سے کرتی ہوں مجھے اس سے بہت اچھا لگتا ہے یعنی آپ چمچے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح اس طرح بھی آپ تن کر سکتے ہیں مجھے اچھنٹے سے زیادہ ایزی لگتا ہے میں اسے تن کر لیتی ہوں اب یہ دوسری سائیڈ ہم پکنے دیں گے پکنے کے بعد پھر میں یہ سارے اس طرح مکس کر دوں گی پھر یہ ٹوٹیں گے نہیں ماشاء اللہ یہ بہت اچھے ٹیار ہوں گے ماشاء اللہ دیکھیں ہمارے پالک کے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں میں نے سارے پھرائے کر لیا ہوں اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ان ایڈ ڈیش آؤٹ کر کر ماشاء اللہ دیکھیں ہمارے پالک کے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اسے میں نے گارنش کیا ہے دھنیے کے ساتھ اور سرف کیا ہے اسے میں نے دہی کے ساتھ یہ میں نے دہی لی ہے اس کے اندر میں نے آدھی چمچ نمک ڈالا ہے اور آدھی چمچ فالی مرچ کا پورڈر میں نے زیادہ بنائی تھی یہ آپ لوگوں کو سرف کر کے دکھائی ہے کیونکہ یہ سپائیسی ہے اگر آپ لوگوں کو زیادہ سپائیسی پسند نہیں ہے تو آپ مرچ کم بھی کر سکتے ہیں اس لئے میں نے سبس چٹنی والی دہی نہیں لی بلیک پیپر والی دہی لی ہے یہ میں نے آپ کو اس لئے توڑ کر دکھائے دیکھیں اندر سے کتنا سوفٹ ہے اور باہر سے بہت کرنچی ہے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے طریقے سے ٹرائے کریں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کر دو سبسکرائب ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کا سائے بنائے رکھے اللہ تعالی ہم سب کی دکھ تکڑی پریشانی غم دور کریں ہم اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں اسی طرح ہمارا ساتھ بنا رہے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا آپ دے ہمیں اجازت نیکس ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ریس پی کے ساتھ اللہ نیگے بان